جواہر لال نیروز ٹیڈیم کے گیٹ نمبر دو کے پاس ایک پندال گر گیا ہے اس حادثے میں آٹھ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے فائر بریگرڈ، ایمبولنس کی ٹیم موقع پر اور راحت اور بچاؤں کا کام جاری ہے جواہر لال نیروز ٹیڈیم کے گیٹ نمبر دو کے پاس یہ حادثہ ہوا جب ایک پندال گر گیا اور اس میں پھس کر آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں حادثے کی جگہ پر رسکی آپریشن چلایا جا رہا ہے تمام ایجنسیاں یہاں پہنچ چکی ہیں ایمبولنس کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے فائر بریگرڈ کی ٹیم پہنچ چکی ہے پولیس کرمی بھی موجود اور جو آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں انہیں اسپطال لے جایا گیا ہے پرتال کی جا رہی ہے کہ کیا کچھ اور لوگ بھی پندال کے نیچے فسے ہو سکتے ہیں دلی کے جوہر لال نیرو سٹیڈیم میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے پندال گرنے سے آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں تصویریں الگ الگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیلن سٹیڈیم میں پندال گرہ حادثے میں آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہیں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے تمام ایجنسیاں یہاں موجود ہیں فائر بریگرڈ کی ٹیم اس کے علاوہ ایمبولنس یہاں موجود ہے جو لوگ گھائل ہوئے ہیں انہیں فوراں اسپطال لے جائے گیا ہے حادثے کی وجہ کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے حادثہ کیوں ہوا دلی کے جیلن سٹیڈیم میں یہ بڑا حادثہ پندال گرنے کی وجہ سے آٹھ لوگ زخمی ہوئے ہیں رازدانی دلی کے جوہر لال نیرو سٹیڈیم میں بڑا حادثہ ہوا ہے گیٹ نمبر دو کے پاس بنایا گیا جو پندال تھا وہ گر گیا اور اس میں پھس کر کے آٹھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں گائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے فائر برگیڈ اور ایمبولنس موقع پر موجود رہت اور بچاؤ کا کام لگا تار جاری ہے پرشاسن کی ٹیم الرٹ ہے یہاں اور لوگ بھی کیا اس کے اندر پھسے ہو سکتے ہیں اس کی پڑتال کی جا رہی ہے سنواد اتا پرمود شرمہ اس بڑے خبر پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرمود حادثے سے جڑی کیا جانکاری مل رہی ہے اب تک دیکھیں جوالہ نہرو سٹیڈیم کے گیٹ نمبر دو کے پاس ایک خالی میدان میں ایک شادی سماروں کا کسی پروگرام کا جو ہے ایک سٹرکچر تیار کیا جا رہا تھا پندال لگایا جا رہا تھا اور ابھی وہ پندال پوری طریقے سے لگا ہی نہیں تھا کہ اچانک قریب گیارہ بچ کے بیس منٹ پر وہ بھر بھر آ کر نیچے گر گیا تو پندال لگانے والے کچھ لوگ جو ہے اس پندال کے نیچے دب گئے تھے جس کے بعد موقع پہ پولیس اور کیٹس کی ایمبولنس اور ساتھ میں فائر بریگیڈ انہوں نے جو چشمدید ہیں انہوں نے کیا کہا بیان ہم جلدی سے سناتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس لوٹیں گے سار پہلے ڈال گیا گیا بھر کنے اس کے پاس دوسرا کے لیگا یہ آب سار لیور کھا گیا تو کچھ یاد آت سار موڈ ہیا ہے چیانے لوگ سر یہ کہ نہیں سکتے ہماری گیٹ پہ ڈیوٹی ہم گیٹ نیکھ سکتے ہیں لیور کے لیور کے تو لوگ کام کرتے ہیں آتے جاتے ہیں یا آپ کے سامنے نگل گئے اور آب ہی میں درکھے ہیں یہ پڑڈا گیڈا گیا ہے کم سے لگا ہے؟ ہماری سار پاسل دیوٹی ہے پرمود شرمہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے پرمود اپنی بات پوری کریں چشمدید جو وہاں گاڑ تھے ان کی ان کا کیا بیان تھا وہ اپنے درشکوں کو سنایا ہے دیکھیں بلکل یہ پنڈال لگایا جا رہا تھا اور اسی لگانی کے دوران پنڈال اچانک سے یہ پنڈال گر گیا اور اس کے نیچے جو لیبر تھی جو پنڈال لگا رہی تھی اس کے کچھ لوگ جو ہے وہ دب گئے تھے جنہیں فائر برگیٹ پولیس اور استانی لوگوں کی مدد سے بہار نکالا گیا اور آس پاس کے اسپتالوں میں بھیجا گیا ابھی تک کی جو جانکاری جو پولیس کے عدیکاریوں سے ملی ہے کہ کسی کو بھی کوئی گمبھی روپ سے چوٹ نہیں آئی ہے ہلکی فلکی چوٹ ہے اور انہیں پراتمک اپچار کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے پنڈال کیوں گرا ہے کیسے گرا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن چونکہ ابھی اسٹرکچر کو پوری طرح کیسے تیار بھی نہیں کیا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں کہیں پہ جو اسٹرکچر کو تیار کرنے کے لیے کمی تھی اسی کی وجہ سے پنڈال گرا ہو سکتا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن سب سے رات کی بات یہ ہے کہ اسے جو پنڈال کے گرنے سے جو ہے کسی کی جان اور جان کی ہانی نہیں ہوئی ہے جبالکل تو حادثے میں آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں جن کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے کیا اس معاملے میں کسی طرح کی جانچ کی بات بھی کہی جا رہی ہے اور آپ کے بات سلوٹیں گے پرموت بیان سناتے ہیں گاڑیاں ابھی نہیں آئی ہیں جو کول ملتی جا رہی ہے ویسے ویسے گاڑیاں آ رہی ہیں جن گاڑیوں پہلے کول آ گئی وہ پیسنٹ چھوڑ کے ڈروپ کر کے واپس دوبارہ آ چکے ہیں کل کتنے لوگ لے گئے سر وہ ابھی نہیں بتا سکتے سر ابھی کونسی گاڑی کتنے پیسنٹ لے گئی ہے یہ تو سب بعد میں ہے کہاں کہاں لے آ رہے ہیں یہ نیر بھائی آسپیٹل آسپاس آسپیٹل میں تو یہ ہے تو بلکو سیکھیں یہ میرا نام ہے راج اندر کمار مینا راج اندر کیا کول آئی تھی ہمارے پاس ٹرومیٹک انجری کی کول آئی ہے ٹرومیٹک انجری آجھا پھر جب آپ اس کے بعد پہنچے تو پھر کیا لوگ نکالے گئے ہیں کیا ہوئے لوگ نکالے ہیں کچھ گاڑیاں ہماری نکال کے لے گئی ہیں پیسنٹ جو پیسنٹ ملے ہیں کچھ ایک دو گاڑیاں ہیں ادھر کڑی ہیں وہ لے کے گئی ہیں کچھ گاڑیاں ہماری اندر ہیں کچھ ابھی آسپیٹل میں ہیں جو پیسنٹ ڈروف کرنے گئی ہیں کتنے لوگوں کی گھائل یہ ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگوں کی گھائل ہے کتنے گاڑیاں کتنے آ چکی ہیں آپ لوگ گاڑیاں جو آپ کے سامنے جتنی دکھائی درہی ہیں کچھ یہ ہیں کچھ راستے میں آ رہی ہیں کچھ آسپیٹل ڈروف کرنے گئی ہیں کچھ اندر ہیں اور زی میڈیا سموات تھا انوشکا گرگ اس وقت تمہارے ساتھ جڑ گئی ہیں انوشکا کیا ہے تصویریں وہاں سے دکھائیں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی بلکل چندن سب سے پہلے آپ کو سیدھی تصویری دکھائیں گے جوارا لیرو سٹیڈیم کے گیٹ نمبر دو کی یہ پوری گھٹنا ہے آدھے گھنٹے پہلے ایک کال ملی تھے کہ یہاں پر شادی کیلئے بنایا گیا جو ایک پورا ٹینٹ ہے اس کا سٹرکچر نیچے گر گیا تھا اس دوران یہاں پر کچھ مجدور وہ کام کر رہے تھے کھانا کھا رہے تھے اس دوران یہ جو سٹرکچر ہے وہ گرہ جس پہ دلی پولیس کے مطابق یہاں آٹھ لوگ جو ہے وہ گھائل ہوئے ہیں موقع پر ایمبولنس جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے جتنے لوگ ٹرومیٹک انجوری کی جو ایمبولنس ہے ان کو بتائے گیا کہ ٹرومیٹک انجوری سے جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو یہاں سے نکال کے لے جائے گیا حالکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ گمبھی روپ سے گھائل نہیں ہوئے لیکن پھر بھی جس طریقے سے یہ سٹرکچر گیرا ہے یہاں پر بہت سارے مجدور کام کر رہے تھے شادی کے لیے پورا پنڈال جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ایک بار پھر سا آپ کو تصویریں دکھائیں گے زینیوز کے درشک کو کو سیدھی تصویر ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویریں ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ڈلی پولیس کے جتنے بھی جوان ہیں وہ یہاں پر موجود نظر آ رہے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو پورا کا پورا ایک سٹرکچر تھا جو یہاں پر بنایا گیا تھا شادی کے پنڈال کے لیے وہ پورا سٹرکچر نیچے گر گیا اس دوران بہت سارے مجدور یہاں پر کام کر رہے تھے کچھ مجدور جو تھے وہ خانہ کھا رہے تھے اور اسی طوران یہ جو پورا سٹرکچر ہے وہ گر گیا جس کی وجہ سے جتنے بھی مجدور یہاں پر کام کر رہے تھے ان میں سے آٹھ مجدور گھائل ہوئے ہیں اس کو لے کر کے ہسپٹل کو کال کیا گیا بہت سارے مجدوروں کے لیے ایمبولنس جو ہے وہ یہاں پر بلائی گئی ہے موقع پر پوری کی ایمبولنس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کو ہسپٹل لے جایا گیا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگاتار دلی پولیس کے سرچ چل رہے ہیں وہ یہاں پر چل رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پندال گرہ ہے لوگوں کو چوٹ آئی ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے سب ہی کئی نہ کئی اس پورے گھٹنا سے گھائل ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار یہاں پر جو پولیس ہے وہ موقع پر موجود ہے اور لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں پوری چیکنگ جو ہے وہ کی جاری ہے کہ آخر کس طریقے سے یہاں پر جو مجدور کام کر رہے تھے ان کو چوٹے آئی ہیں جی بلکل پانوشکا کیا یہ جانکاری مل رہی ہے کہ سبھی مجدوروں کو نکال لیا گیا ہے آٹھی لوگ گھائل ہوئے ہیں یا ابھی اور لوگ بھی فسے ہو سکتے ہیں بلکل چندل جس طریقے سے یہاں پر تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار دلی پولیس جو ہے وہ موقع پر یہاں پر موجود ہے اور لگاتار اس بات کو لے کر کے قوایت چل رہی ہے کہ اور مجدور اگر گھائل ہیں تو ان کو یہاں سے بہار نکالا جائے بہرحال آپ کو یہ جانکاری مل رہی ہے یہاں دلی پولیس کی طرف سے کہ آٹھ مجدور تھے وہ جو گھائل ہوئے تھے ان کو لے جا کے ہسپیٹل بھرتی کر آیا گیا ہے ابھی بھی موقع پر ایمبولنسز موجود ہیں یہاں پر اگر سرچ میں اور لوگ نکلتے ہیں تو ان کو بھی ایمبولنسز بٹھا کر یہاں سے راوانہ کیا جائے گا ہسپیٹل کے لی لیکن جس طریقے سے ابھی یہاں پر تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پورا سٹرکچر تھا جو ٹینٹ بنائی گئی تھی شادی کے لیے پورا سٹرکچر جو ہے ہائل ہوئے ہیں یہ جوار لال نیرو سٹیڈیم کی تصویریں ہیں جی بلکل انوشکا اور ایمبولنسز کرمی نے اس پورے حادثے کو لے کر کے کیا جان کری دی ہے وہ بھی اپنے درشکوں کو ہم سنا دیتے ہیں ہمارے پاس ٹرومیٹک انجری کی کول آئی ہے ٹرومیٹک انجری جب آپ اس کے بعد پہنچے تو پھر کیا لوگ نکالے گئے ہیں کیا ہوگا ہے لوگ نکالے ہیں کچھ گاڑیاں ہماری نکال کے لے گئی ہیں جو پیسینڈ ملے ہیں کچھ ایک دو گاڑیاں ہیں ادھر کڑی ہیں وہ لے کے گئی ہیں کچھ گاڑیاں ہماری اندر ہیں کچھ ابھی آسفیٹل میں ہیں جو پیسینڈ روف کرنے گئی ہیں کتنے لوگوں کی گھائل یہ ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگوں کی گھائل ہے کتنے گاڑیاں کتنے آ چکی ہیں آپ لوگ کے گاڑیاں جو آپ کے سامنے جتنی دکھائی داری ہیں کچھ یہ ہیں کچھ راستے میں آ رہی ہیں کچھ آسفیٹل روف کرنے گئی ہیں کچھ اندر ہیں بلکل اس حادثے کے بعد وہاں اب پرشاسن کی ٹیم موجود ہے اور اندر یہ پرتال کر رہے ہیں کہ کیا اندر بھی لوگ فسے ہوئے ہو سکتے ہیں انوشکہ ہمارے ساتھ بنے ہوئی ہے انوشکہ اس ماملے میں کیا کسی طرح کی کاروائی بھی کی جا رہی ہے کیا کسی طرح کا پولیس کی اور سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لاپروائی ہوئی ہے اس کو لے کر کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے بلکل چندن سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر تصویر دکھائیں گے کہ کرین جو ہے وہ مانگایا گیا ہے دلی پولیس کی طرف سے جتنے بھی یہاں پر سٹرکچر گرے ہیں اس کی جانچ پرتال کرنے کے لیے کہ کئی اور لوگ تو اس پورے سٹرکچر کے اندر فسے ہوئے نہیں ہیں سیدھے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہوالال نیرو سٹیڈیم کے گیٹ نمبر دو کی تصویریں ہیں جہاں دلی پولیس کرین لے کر کے اندر جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور لگاتا ہے اس بات کو لے کر کے آپ دیکھ سکتے کرین اس وقت اندر جا رہا ہے یہ جو سٹرکچر پورا گرہ ہے تصویریں ہم دکھا رہے ہیں میں اپنے کیامر پسند سے ریکویسٹ کروں گی زرہ زوم کر کے آپ کو دکھائیں سکتے ہیں یہاں پر موقع پر بہت سارے ایمدولینسز پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر اور لوگ یہاں سے بہاہر نکلتے ہیں تو ان کو ترنت یہ آسپتال کے لئے روانہ کیا جائے بہرحال یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت یہاں جو پورا ٹینٹ گیرا اس میں گلتی کس کی تھی حالانکہ دلی پولیس پوری طریقے سے جاچ پرٹال جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ پتہ لگانے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ اگر کس طریقے سے جو پورا پنڈال ہے وہ گرہ ہے پھر سے آپ کو تصویریں دکھائیں گے زینیوز کے درشکوں کو تصویریں دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہی وہ سٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مجدور یہاں سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ اندر کام کر رہے تھے جس دوران یہ حادثہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا سٹرکچر پنڈال کا ہے یہاں پر شادی کے لئے پورے ٹینٹس جو ہے وہ بنایا جا رہے تھے اور کس طریقے سے پورا ٹینٹ جو ہے وہ گر گیا ہے جس کی وجہ سے آٹھ لوگ ابھی تک گھائل ہونے کی ریپورٹ جو ہے وہ دلی پولیس کے طرف سے دی گئی ہے لگاتا ہے ہم یہاں سے درشکوں کو تصویریں دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولیس بھی لگاتا موقع پر موجود ہے اور جتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں اور آگے اگر کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں اس کی بھی جانکاری جو ہے وہ لگائی جاری ہے اس کا بھی پتہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ساتھی ساتھ کرین جو ہے وہ مگایا گیا ہے تاکہ جو پورا سٹرکچر ہے اس کو یہاں سے ہٹائے جا سکے باس کے اور لوہے کے یہاں پر دھانچے تیار کیے گئے تھے اور اس پورے دھانچے کو تیار کرنے کے دوران آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر اس طریقے سے جو پورا سٹرکچر ہے وہ گرتا وہ نظر آیا ہے اور اس کی وجہ سے آٹھ لوگ اب تک گھائل ہوئے ہیں موقع پر لگاتا ہے پولیس جو ہے وہ موجود ہے اس بڑی خبر پر آپ نظر بنائی رکھیں آپ سے ہم آگے بھی جانکاری لیتے رہیں گے زینیرز